حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید آئے سجاد ہائے بیماں آئے سجاد ہائے بیماں داخل یہ سیاد سجاد دکھائے کیسے داخل یہ سیاد سجاد دکھائے کیسے اپ جو گزری ہے بیماں بتائے کیسے داخل یہ سیاد سجاد دکھائے کیسے داخل یہ سیاد سجاد دکھائے کیسے مبتنے آئے جو قیموں کو حرم کی ظالم مبتنے آئے جو قیموں کو حرم کی ظالم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر حیدر آباد اور اطراف و اقناف کے علاقوں کی پیش کی آپ کے روبرو عذا خانوں کی اور عاشر خانوں کی علم مبارک کی اور تبرکہ کی تفصیلات آپ کو پیش کی اسی سلسلے میں میں بارہا آپ کی خدمت میں دعاوں کا معروضہ کرتا ہوں اور اسی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے حیدر آباد سے ہیٹ کر ٹیمل نڈو مدرس کے عاشر خانوں کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی اور اسی طرح سفر چلتا ہوا کرناٹا کا علیپور ہم پہنچ چکے ہیں یام شیعہ اسلامیک ٹیوی چینل کی ٹیم تو وہاں کی عذا خانوں کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں اس وقت میں عذا خانے سید سجاد علیہ السلام میں ہوں جو آستان سجادیہ سے نام سے منصوب ہے اس عذا خانے کے جو خدمت گزار خادم ہے ان کا نام نازم رضا صاحب نازم رضا صاحب ہے اور اس تفصیلات کے لیے بھی میں زحمت دوں گا ڈکٹر احمد عباد صاحب کو کہ وہ اس عذا خانے کی تاریخ اور تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ ہو بہت ممنون ہو یہ ہم شیعہ اسلامیک ٹیوی چینل کا جنہوں نے علی پور کے تمام مراکز اسلامی اور امام بارگاہوں کی تفصیلات کو کیج کر کے جہنا دور دور تک مومنین تک پہنچا رہے ہیں اور مومنین کے عقیدت اور احترام میں اضافہ کا باعث اور ذریعہ بن رہے ہیں اللہ آپ حضرات کے خدمت خبول فرمائے اللہ حمید آپ کا شکریہ وجہ لاتا ہوں کہ اللہ سبحانتہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی کچھ باتیں جو معلومات دے رکھی ہے اللہ سبحانتہ اللہ نے اس کو شیئر کرنے کا موقع حینات فرمایا ہم اس وقت ہیں امام سجاد علیہ السلام کے آستانے میں کیونکہ علی پور میں دیکھا جائے تو اکثر اور بیشتر 90% of the population of علی پورٹ لانگسٹو سعادات امام سجاد علیہ السلام عابدی ہیں بقیہ جو ہے باقریہ اور مصویہ اور دیگر مومنین پر مجتمع ایک گاؤں ہے جس میں آج اٹھارہ ہزار کی پاپریشن پر مومنین ہیں کئی امام بارگاہ ہیں اس میں سے ایک بارگاہ یہ ہے چونکہ مجلسیں تو تین در سال سے ہوا کرتی تھی شادت جد امام سجاد کے موقع پر بلکہ ایک مستقیل طور پرسن کے نام سے منصوب ایک امام بارگاہ نہیں تھا تو وہ مجلسوں کی جو بنیاد انہیں کے بزرگوں نے رکھی تھی اور مجلسیں بھی جو ہیں یہی برپا کرتے تھے امام بارگاہ نہیں تھا تو بس یہ اپنی ذاتی رقوم سے اس سے امام سجاد کے نام سے منصوب کردہ اشیر خانے کو تعمیر کیے ہیں اور اس سے متصل کافی زمین بھی ہے انشاءاللہ بہت جلدی وہ زنانہ کے لیے وہ بھی تعمیر کرنے والے ہیں ہمارے ناظیم رضا صاحب یہ کافی قدمت انجام دی چکے ہیں انجمن اور دیگر اداروں میں اور ان کے والد بھی ان کے رشدار بھی جس کا تذکرہ میں قبرستان میں بھی کیا ہم اور الحمدللہ اس میں نہ فقط امام سجاد علیہ السلام کی شہدت کے موقع پر مجلسوں کا انقایت کیا آتا ہے بلکہ ان کی ولادت کے موقع پر بھی کالی شان پہمانے پر جشن کا انقایت بھی کرتے ہیں اور ویکلی ونس نوجوانوں کے لیے دارال قرآن یہ آشیر خانہ صرف آشیر خانہ نہیں ہے آستانہ امام سجاد اور دارال قرآن ہے یہاں قرآن کا درس دیا جاتا ہے ان لڑکیوں کو ان لڑکوں کو جو صحیح طور سے قرآن پڑ سکتے ہیں ان کو جن ہائیر اسٹیڈیز تجوید وغیرہ تعلیم درس جہاں پر پروگرام باخدہ نظم الزب کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی اس سلسلے کو آگا بڑھانے کے لیے کئی سکیمز یہ سوچ رہے ہیں کہ دینیات کا باخدہ انتظام ہے پورے اطراف وقناویس کے پڑوس میں یتنے مکانات تھے ان کی دینیات کے لیے اور ہائیر اسٹیڈیز خرآن شریف کا انتظام ہے یہاں پہ جو چوتھے امام امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی شہادت کی ملیس کون سے تاریخ اور کون سے محرم کے چوبیس تاریخ کو شہادت ہے اور یہ تیئیس سے پچیس تک کرتے ہیں تین دن کا پروگرام کرتے ہیں یہاں پر یہ اور یزید اور اچھیدی چاہتے تھے کہ امام سجاد کو خید کر کے خید خانے میں ختم کر دیا جائے یا اسے ڈرہ دیا جائے کہ اسے ظلم ڈھایا جائے کہ وہ اٹھ نہ سکے خیام کر نہ سکے تو اس کو کیا پتا تھا کہ وہی خیدی کے نام سے جو ہے دنیا بھر میں امام باڑے تعمیر ہوتے ہیں اور مشن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور مقصد امام سجاد علیہ السلام کو اور پوپی اور بھتیجہ نے پوری دنیا میں اتنا پرچار کر دیا تبلیغ کا دے کہ آج عزید اور عزیدیوں کا نام و نشان نہیں ہے بلکہ امام سجاد اور زینب کا نشان ہر گاؤں ہر قریہ میں حتیٰ کہ غیر مسلم کی درمیان بھی جب ہم انیورسٹی میں کسی ایک فرد سے بات چیت ہوئی تو میں بل رہا تھے کہ ہم لٹریچر شیعہ کا جانتے ہیں پڑ چکا ہوں تو انہوں نے خصوصی طور پر امام حسین سے زیادہ جو نے امام سجاد جانب زینب کو تذکرہ کیا وہ کہتا ہے کہ امام حسین کے ریولیشن کو آپ کے امام حسین کے ریولیشن کو وہ وہیں پر دفن کرنا چاہتا تھا بنی امیہ کا حاکم مگر امام سجاد اور جانب زینب نے اس کو آشکار کیا ظلم کو ڈھاتے ہوئے اصل کربلا کے جو ہے نا وہ محافظ یہ ہیں یہ غیر مسلم کا جملہ ہے ماشاءاللہ اور ان کی ولادت کا جشن جو چوتھے امام کا وہ کونسی تاریخ ہوتا ہے یہ مطلب پانچ شابان ماشاءاللہ تو یہ تمام تفصیلات میں آپ کو پیش کر رہا تھا ناظرین میں یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل کی جانب سے الہاجر رضا صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بالخصوص ڈاکٹر احمد عباد صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ناظرین آخر میں میں جیسے آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہوں میں بھی دعا کر رہا ہوں پروردگار علم محمد وعال محمد اور بیمار کربلا سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں کہ جو جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ آجل آتا فرما بالخصوص وبا کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس کا خاتمہ فرما اس سے ہم تمام کو محفوظ فرما خدا ناقاستہ اس میں کوئی علیل ہوئے ہیں تو جل سے جل انہیں شفاء کاملہ آجل آتا فرما ہم سے ہماری اس عبادت کو خبول فرما مزید توفیقات میں اضافہ فرما اور اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیہا حسین رقصت ہوتا ہے خدا حافظ فیمان اللہ